اور آئیے اب بات کرتے ہیں ورات ویجے کی ورلڈ کپ کا فائنل میچ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اس سے جڑی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں ورلڈ کپ فائنل میں ٹیم انڈیا کی بلے بازی لڑکھڑا گئی ہے یہ ٹیم انڈیا کے فینس کے لیے تمام کرکٹ پریمیوں کے لیے ایک جھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے فیلحال ٹیم انڈیا نے پیتالیس اوور میں دو سو پندرہ رن بنائے ہیں آٹھ وکٹ کے نقصان پر اور اب دو سو بیس رن ہو چکے ہیں فیلحال یہ تازہ اپ ڈیٹ مل رہا ہے ٹیم انڈیا کی طرف سے کئیل راہل نے سب سے زیادہ چھیاسٹ رنوں کی پاری کھیلی وہیں ورات کولی نے چوون رن بنائے کپتان روہد شرما نے سیتالیس رنوں کی پاری کھیلی شبمن گل اور شریع سیر آج بڑی پاری نہیں کھیل پائے ہمارے ساتھ نیدی واسندانی جھڑ گئی ہے جو سٹیڈیم کے باری موجود ہیں کیا کچھ وہاں چل رہا ہے نیدی جیسی امید کی جارہی تھی ابھی لگ رہا ہے کہ پاری تھوڑی لڑکھڑ آئی ہے حالانکہ ابھی بھی اگر دو سو پچاس تک سکور پہنچ جاتا ہے تو بھی بہت ایک اچھا سکور ہوگا لیکن ابھی وہاں جو فانز موجود ہیں لوگ موجود ہیں ان کی کیا پرتکریہ ہے اس پاری پر ابھی تک جو کھیلی گئی پھلکل سمیرہ کیونکہ سٹرگل کرنا پڑا ٹیم انڈیا کو بیٹنگ کے لیے ایک شروعاتی بیٹنگ سے ہی پتہ لگا کہ ٹیم انڈیا لڑکھڑ آتی ہوئی دکھی فائنل میچ ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پریشر جو ٹاپس بیٹمن ہے ان پر دیکھنے کو ملا حالانکہ کیا پرتکریہ ہے لوگوں کی ہم اس وقت نریندر موڈی سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں لوگوں سے ایک پرتکریہ لے رہے ہیں لڑکھڑ آتی ہوئی بلے بازی سامنے آئی شروعات تھوڑی سلو ہو رہی اور لڑکھڑ آتی ہوئی دکھی شامی ہے تو پھر انڈیا جیتے گی اب شامی پہ نظریں ہیں ساری بولرز پہ اب بھومرہ کی بھی باری ہے لیکن رن بہت کم ہے کم ہے تو کوئی بات نہیں انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا انڈیا آگے بڑے گی کہہ رہے پیچ بہت سلو ہے سلو ہے مگر سمی بھی اچھی طرح سے بولا سنبھال لیں گے بولرز گین باز سنبھال لیں گے بولرز سمی 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 اور سمی ہے تو پھر دنشن نہیں بھومرہ بھومرہ سمی کا جاتے چونڈ لوگوں سے پرتکریہ لیتے ہیں کیا بولنے کچھ نہیں گین بازی اچھی ہے ہمارے بہت 43 اوبر ہو گئے ہیں 215 کے اوپر کوئی بات نہیں دائیسو سے اوپر چلا جائے گا اس کو بھلے باز پر بھی پریسر رہے گا ایک دو وکیٹ گرنے کے بعد اس کو بھی پریسر رہے گا اس کو بھی بھلے بازی ڈیو آ جانے والی نہیں ہم یہاں پہ رہنے والے ڈیو نہیں آئے گی دس بجے کے بعد ڈیو آئے گی یہاں پہ ڈیو نہیں آئے گی ایک سمیرہ بولا جاتا ہے یہاں پہ اس پچ کو لے کر نریندر مودی سٹیڈیم کی پچ کو لے کر یہاں اوز ایک پروبلم ہو سکتی ہے اس لئے بڑی چالاکی سے جیسے ہی آسٹریلیا نے ٹوس جیتا تو اس نے گیندبازی کا فیصلہ لیا کیونکہ شام ہوتے 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 یا اوز ہاوی ہو جاتی ہے بول گیلی ہو جاتی ہے تو سونگ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اسی لئے لوگوں کے لئے جو لوگ ہیں وہ تو پرتیقریہ دے رہے ہیں لیکن یہ ایک چناؤتی ہے اب دیکھنا ہوگا ساروں داروں مدار جو ہے وہ بولرز پر ہے کیا کہیں گے آپ آج کے آج کے ایننگز پر ایسا نگاہیں ہیں کہ ریسپونسبلیٹی بڑھ گئی ہے دیکھ رہے ہو یہاں پر کچھ اور لوگ ہیں جو میچ لگاتا ہے اپنے موبائل فون پر دیکھ رہے ہیں اور اب بولرز پر داروں مدار ہے بولرز پر نظرے رہیں گے گیندبازو پر گیندبازو پر بھارت کا سکور کم ہے کیا کہیں گے آپ گیندبازو کے ہاتھ میں ہے معاملہ اب تو چانسز ہیں انڈیا وین کے اینڈیا والاوٹ کر دے گا سورن میں والاوٹ کر دے گا والاوٹ کر دے گا سورن میں سمیت دے گا سورن کے اندر سمیت کر دے گا بولنگ جوڑ دا رہے ہیں ہماری سورن میں سمیت دے گا سمیت دے گا ہمارے انڈیا کے لئے گاب بیک اپ ہو جائے لیکن ندھی اگر بلے بازو پر دباو تھا آج کے دن تو پھر گیندبازو پر بھی تھوڑا دباو ہوگا اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شمی پر ہی ساری امیدیں ٹک گئی ہیں تو ان پر بھی پھر دباو آ جائے گا کہ یہ جو سکور ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا لیکن اس کے باوجود ایکسپورٹس کا بھی ماننا ہے کہ 250 تک بھی اگر سکور جاتا ہے تو وہ ایک اچھا سکور ہوگا اس پچھ کے لئے بلکل اور ندھی میں آپ کے پاس آتا ہوں اس بیچ خبر ہی آ رہی ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی سٹیڈیم میں پہنچ گئے ہیں یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اور ایرپورٹ پہنچ گئے ہیں ایرپورٹ پہنچ گئے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے تھوڑی دیر میں ناریندر موڈی سٹیڈیم وہ پہنچیں گے تو ظاہر ہے حلچل بھی وہاں پر بڑھتی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ پہلے سے ہی یہ تیک تھا کہ فائنل میچ دیکھنے کے لئے پردھان منتری ناریندر موڈی بھی سٹیڈیم پہنچیں گے احمد آباد پہنچ گئے ہیں تھوڑی دیر میں سٹیڈیم پہنچیں گے اور ہر کوئی یہ امید کر رہا ہے اس وقت کہ 2003 میں جو ہوا تھا وہ 2023 میں نہ دہر آیا جائے کیونکہ 2003 میں بھی آپ اس کا ذکر بھی بھارے تھے اور آسٹریلیا نے فائنل جیت لیا تھا اس کا ذکر بھی مت کریں آج اس کا آج ذکر بھی نہ کریں لالوں رکھ رہے ایک بریک کے لیے لیکن بلکل ایسا نہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ 2003 کوئی بھی حالات ایسے نپٹیں گے لیکن ضرور امید ہے اب گیندبازوں سے اور اگر ڈھائی سو تک بھی پہنچتا ہے تو شاید وہ ایک اچھا ڈیفینڈ کرنے والا بلکل صحیح بات ہے گیندبازوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے